ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب فیملی تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں ہوں آپ لوگوں کا منپسند ڈراما سیریل سیانی کی اپیسوڈ نمبر 4546 کا مزیدار سا ریویو جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا اسی طرح سے آپ کو آپ کے منپسند ڈرامے کی لیٹسٹ اپیسوڈ کا ریویو آسانی کے ساتھ ملتا رہے گا تھینکیو تو دوستو آخر کار فائزہ یاور کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے سسرال واپس چلی جائے لیکن یاور تو اپنی زد پر اڑا ہوئے جب تک اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوگی وہ کبھی بھی فائزہ کو واپس اپنے گھر نہیں لے کر جائے گا اس وجہ سے فائزہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں یہاں تک کہ فائزہ کے والدین بھی اپنے بچوں کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو زہیب کی بیوی زہیب کو پریشان کر رہی ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ تو یہ کہہ دیتی ہے کہ اب میں ان کے گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی اب پیرنٹس تو پریشان ہوں گے ہی دوسری طرف جب سب لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو زرباب اپنی امی سے پوچھتا ہے کہ آپا ناشتے کی ٹیبل پر کیوں نہیں آئیں یہاں پر زرباب کی امی زرباب کو بتا رہی ہوتی ہے کہ فائزہ کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اس پر زرباب پوچھ رہا ہوتا ہے کیوں کیا ہوا لیکن وہ اپنی امی سے کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے میں آفیس کے لئے نکل رہا ہوں آ کر آپا سے ملتا ہوں وہاں سے زرباب چلا جاتا ہے تو دوسری طرف کرن تو اپنے ناشتے میں اتنی مگن ہوتی ہے کہ اسے تو یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ بھی کچھ بولے جب وہ بولتی ہے تو اس کا بولنا بلکل بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا لیکن زرباب وہاں سے چلا جاتا ہے آدھے راستے جا کر زرباب اپنی باتوں پر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے آپا سے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا پھر وہ سوچ کر اپنی آپا سے ملنے کے لئے اس کے روم میں جا رہا ہوتا ہے جب کیران پلٹے قدم زرباب کو دیکھتی ہے کہ وہ واپس کیوں آ گیا ہے تو وہ سوچ رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے وہ آپا کے روم میں جا رہا ہے جب زرباب اپنی آپا کے روم میں جاتا ہے تو وہاں پر فائزہ سوئی ہوتی ہے لیکن وہ گڑیا سے چند باتیں کر کر واپس آ جاتا ہے آخر کار کیران تو اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آئے گی وہ اپنی امی سے یہ ساری باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری ان لوگوں سے کب جان چھڑے گی کب لوگ یہ الگ الگ ہوں گے اور میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزاروں گی لیکن یہاں پر نصرت آرہ اپنی بیٹی کیران کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ زرباب تمہیں زبردستی دوبارہ اس گھر میں چھوڑ جائے ایسا میں ہرگز نہیں چاہتی ذرا پھوک پھوک کر قدم رکھو تو دوسری طرح زرباب اپنے بہنوں یاور کو کال کر کے اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ آخر فائزہ آپا اور اپنی بیٹی گڑیا کو کیوں نہیں لینے آتے لیکن یہاں پر جو ہے یاور کے تو مزاجی نہیں مل رہے ہوتے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ میری زرباب اپنا فون بند کر دیتا ہے تو دوسری طرف کیرن تو اپنے روم میں کسی کو آنے ہی نہیں دیتی یہاں تک کہ فائزہ کی بیٹی گڑیا کیرن کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تو کیرن کو اس کا کھیلنا بہت برا لگتا ہے اور اسے اپنے روم سے جانے کا کہہ دیتی ہے فائزہ آخر کیرن سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ زرباب کے بھی بچے ہیں اور ان پر ہمارا بھی حق ہے لیکن یہاں پر فائزہ اپنی بیٹی کو لے کر چلی جاتے تو دوسری طرف فائزہ اپنے پیرنٹ سے کیرن کے اس بیہیوئر کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تو کچھ نہیں کر سکتے دوسری طرف جب اجالہ اپنے گھر پر ہوتی ہے اور ریزوان اسے گھر میں قید کر کے باہر سے تالہ لگا کر جاتا ہے تو یہاں پر اجالہ کی نند رکشندہ آ کر کہہ رہی ہوتی ہے دروازہ کھولو اجالہ اسے کہہ رہی ہوتی یہ تو آپ اپنے بھائی سے پوچھیں باہر سے تالہ کیوں لگا کر جاتا ہے تو دوسری طرف رکشندہ اپنی ماں کے گھر میں ایک ہی مقصد سے آتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی ماں کے زیورات اور پیسے لے جائے لیکن ان پر تو پہلے ہی ریزوان اپنا قبضہ جمع چکا ہے یہاں تک کہ زیورات کو وہ بیچ کر کھا بھی چکا ہے وہ اپنی بہن کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور اسے کہتا ہے اس گھر پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے تم یہاں سے چلے جاؤ تو دوسری طرف نوال کی گھر والے بھی نوال کی وجہ سے کافی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ایک طرف نوال اپنے سو سرال نہیں جانا چاہتی دوسری طرف زہیب اسے لینے آنا نہیں چاہتا تو یہاں پر زہیب کی امی نوال کی امی کو کال کر کے انہیں ڈینر پر انوائٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں ملاقات ہوئے دوسری طرف رزوان اپنے پیسوں کو اپنے دوستوں میں لٹا رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ کچھ چیزیں اجالہ کے لیے خرید کر لے کر جاتا ہے لیکن اجالہ کو کبھی بھی ایسی چیزوں میں کوئی انٹرنس نہیں تھا وہ رزوان کو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیں ہیں اور ویسے بھی میں ان چیزوں کا کیا کروں گی مجھے ان چیزوں کا کوئی شوک نہیں ہے دوسری طرف جو ہے نوال کی فیملی آخر کار زہیب لوگوں کے گھر آئی ہوتی ہے سب لوگ کافی خوش ہوتے ہیں آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک طرف مو کھلا کر بیٹھی ہوتی ہے لیکن زہیب اور نوال آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایون یہاں پر زہیب بھی خوش ہوتا ہے اور نوال بھی تو دوسری طرف اجالہ جو ہے اپنے گھر میں قید ہوتی ہے حلیمہ آکت جب دروازہ بجاتی ہے تو اجالہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ رزوان نے لوگ کیا ہوا ہے اور میں اس کو نہیں کھول سکتی آپ میری جلد از جلد رزوان سے جان چھڑوا دیں تو دوسری طرف زہیب کے پیرنٹس اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے لیکن زہیب کا والد جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم اپنے دماند کی ڈیمانڈ بھی مان لیں گے اور جو نوال کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں اس کو بھی مان لیں گے آخر ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہے دوسری طرف جو ہے فائزہ اپنے شوہر کو کال کرتی ہے تو لیکن اس کا شوہر اسے صاف صاف کہہ دیتے ہیں ایک ہی صورت میں تمہیں لینے آوں گا کہ تم اپنے پیرنٹس سے ہمارے لئے بات کرو تو دوسری طرف جب یہاں بر وہ اپنی سسرال والوں کی ڈیمانڈ کے بارے میں سوچتی ہے تو اسے کافی دکھ ہوتا ہے وہ کر بھی کیا سکتی ہے مجبور ہے جب رزوان گھر واپس آتا ہے اور اجالہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک تم تیار نہیں ہوئی میں نے تمہیں باہر شوپنگ کے لئے لے کر جانا تھا لیکن اجالہ اسے صاف صاف منع کر دی ہے کر دیتی ہے کہ نہ تو میں باہر جاؤں گے اور نہ ہی آپ کے دوستوں کے سامنے آؤں گے اور نہ ہی ان سے ملوں گی یہ کہہ کر اجالہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف جو ہے نوال کی امی نوال کو یہ خوشخبری دے رہی ہوتی ہے کہ آخر کار زہیب اس گھر میں رہنے کے لئے مان گیا لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں تمہیں بھی ماننا ہوگی دوسری طرف جو ہے زہیب کی امی اس وجہ سے پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ آخر کار اگر آج ہم اپنے دماند کی ڈیمانڈز پوری کریں گے تو کل پھر وہ ضد کرے گا لیکن جب زہیب اپنی بیوی نوال کو گھر واپس لے کر آ رہا ہوتا ہے تو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری ہر خوائش پوری کروں گا بس تم میرے پیرنٹس کا خیال رکھنا دوسری طرف جب یاور یاور فائزہ کو لینے آتا ہے تو کھرن کو حیرانی ہو رہی ہوتی کہ میں نے تو سوچ سمجھ کر چال چلی تھی کہ اب ان کو کبھی لینے نہیں آئے گا آخر یہ ان کو لینے کیسے آگے لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا کہ فائزہ کے اببو نے یاور کی ڈیمانڈ پوری کر دی ہے سب کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یاور اپنی مرضی سے فائزہ کو لینے آئے ہیں لیکن یاور کی ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے تو فائزہ کو لینے آئے ہیں ورنہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا دوسری تر یہاں پر رزوان کے دوست اسے اولٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پورا پیسہ کسی ایسی چیزوں میں انویسٹ کروا دیں گے جس سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہاں پر جب نوین اپنی امی ابو کے لئے کوفی لے کر آتی ہے تو یہاں پر نوین اپنی امی سے پوچھتی ہے کہ بھابی نوال کہاں ہیں اس کی امی اسے بتا رہی ہوتی کہ بیٹا نوال اپنے روم میں ریسٹ کر رہی ہے لیکن نوال تو اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کے لئے تیار ہو رہی ہوتی اور کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہوتی جب نوال دھر سے باہر جا رہی ہوتی تو اس کی سانسو سے ایک ہی بات بولتی ہے کہ تم نے زہیب سے پوچھا لیکن نوال کو یہ مناسب نہیں رکھتا وہ اپنے فیصلے کرنا خود جانتی ہے دوسری طرف یاور فائزہ یاور کا شکریہ آدھا کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی ڈیمانڈز کو ایک سائیڈ پر رکھے خوشی خوشی آپ میرے پیرنٹس کے گھر سے مجھے لے کر آگئے آپ کا رتبہ تو میرے دل میں اور بھی بلند ہو گیا مجھے اتنی خوشی ملی میں آپ کو بتا نہیں سکتی لیکن فائزہ کو اب اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یاور جو ہے فائزہ کے والد کے کہنے پر فائزہ اور اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے گیا ہے کیونکہ اس کی خواہش جو فائزہ کے والد نے پوری کر دی ہے اور اس کو کیا چاہیے لیکن زہیب کی زندگی میں دوستو ابھی بھی کوئی سکون نہیں ہے اور دوسری طرف اجالہ رزوان کے ساتھ بلکل بھی محفوظ نہیں ہے اسے یہی خوف لگا رہتا ہے کہ رزوان جب اپنے دوستوں کو اپنے گھر پر لے کر آتا ہے تو وہ اس کے دوستوں کو بلکل پسند نہیں کرتی کیونکہ اس کے دوستوں سے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں لیکن نوال جو ہے وہ اپنے کاموں میں ہی مصروف رہتی ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کسی کو میری ان حرکتوں سے برا لگتا ہے یا نہیں لگتا تو دوستوں امید کرتی ہوں کہ سیانی کی اپیسوڈ نمبر 45 46 کا ریویو آپ لوگوں کو اچھا لگا اور نیکسٹ ریویو کے لیے ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولنا تھنک یو